اب تو ذرا اس صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اوور آل کیا سوچتی ہے شاہ محمد قریشی صاحب سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے سرگردہ رہنمائوں کی دوسری جانب یہ ایک ظاہر ہے کہ ملکی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے دہشتگردی کے خطرات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی شرکت کے لیے مدنظر کیا گیا ہے آپ کی جماعت اس پر کیا رائے رکھتی ہے جائیں گے خان صاحب دیکھیں دعوت موصول افیشلی ہوئی ہے کہ نہیں میلیا کے خبریں یہی ہیں کہ دعوت دی گئی ہے یقیناً اس پر مشاورت ہوگی کہ اس کانفرنس کا ملٹی پارٹی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے اس میں کیا کیا ڈسکس ہونا ہے لگتا یہ ہے کہ حکومت کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے تو جب تک تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر نہیں ہوں گی آگے نہیں بڑھ پائیں گے آپ مت بھولئے اس کی ہم نشاندہی کچھ عرصے سے کر رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں حالات بگڑ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ ملکن میں سوات میں عوام سڑکوں پر آئے انہوں نے تحفظ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ بڑی قربانیوں کے بعد اس علاقے کو محفوظ کیا گیا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا لیکن ایک پرتبہ پھر وہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور یہ آج نہیں کئی مہینے پہلے اس کی نشاندہی کی گئی حکومت وقت اپنی سیاسی ایجنڈے میں اتنی محف تھی انہوں نے اس پر کوئی کان نہ دھرے اور اس کو اہمیت نہ دی اسی طرح آج جو معاشی مشکلات سے مجھ دوچار ہے طریقہ صاف ان کی نشاندہی کرتی رہی ہے ابھی ہماری حکومت موجود تھی ہم نے تب سے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ملک میں سیاسی عدم ایسدہ کام کی کیفیت پیدا ہوگی تو بڑی مشکل سے جو معیشت سنبھلی ہے اور اس کے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز درست ہوئے ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور پھر کنٹرول نہیں ہو پائے گا اس پر بھی توجہ نہ دی گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آٹھ نو مہ میں حکومت مجھت کی سمت درست نہیں کر سکی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو فارملی کوئی انوائٹ موصول نہیں ہوا آپ کو میڈیا کی طرح پتہ چلا ہے اس آل پارٹس کانفنس کے والے سے لیکن اگر موصول ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب خود اس میں جائیں گے کیونکہ نہائیتی اہم جو کانفنس ہوگی کیونکہ اس میں دیشت گردی کے حوالے سے بات کی جائے گی اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ناصر جو کہ بار بر دیشت گردی کریں کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر سیدھا ان کے خلاف آکشن لینا چاہیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رسپونس کیا ہوگا اوپیسلی انویٹیشن آیا ہے تو پارٹی کی چیئرمن مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ ملک عزیز ہے ہمارا ملک ہے پاکستان کا ایک ایک شہری اور اس کی جان قیمتی ہے اور ہمیں بے پناہ دکھ ہے جو کچھ مشاور میں ہوا ہمیں بہت ستمہ ہے دکھ ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر زی شعور انسان کو اس واقعے نے رنجیدہ کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے حکومت کی سوچ کیا ہے ایک طرف وہ آج ہمیں دعوت دے رہی ہے اور دوسری طرف وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں پرچے بھی جاری ہیں دھمکیاں بھی جاری ہیں کبھی نائلی کی تلوار لٹکائے جاتی ہے کبھی جناب جماعت کو جس پہ جو بنتا ہی نہیں ہے جواز فورن فنڈنگ کا کبھی اس دباؤں میں لائی جاتا ہے جو کہ خود عدالت کہہ چکی ہے کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے ای سی پی کہہ چکی ہے فورن فنڈنگ نہیں ہے تو یہ ایک طرزاد ہے جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں نہیں معلوم حکومت کیا چاہ رہی ہے ان کے کیا ارادے ہیں کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ایک اعتماد کا فکتان ہے جب تک یہ trust deficit ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جب ہاتھ سے ان کے چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ آج یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں تو اب یہ رجوع کر رہے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا اس پر اور کرنا ہوگا اس پر مشابرت کرنی ہوگی لیکن شاہ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب حالات حالات حد سے بگڑ چکے ہیں تب یہ رجوع کر رہے ہیں لیکن حالات حد سے بگڑ چکے تھے معاشی ادبار سے تب بھی اسمبلی میں آپ لوگ جانا چاہ رہے تھے انہوں نے نہیں جانے دیا تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ آیا یہ کہ بگاڑ کیا حد سے زیادہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کے لئے مینج کرنا ممکن نہیں یا پھر یہ جو دہشتگردی کا نیا چیلنج درپیش ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ مل کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ چیلنجز جو ہے نا یہ نئے نہیں ہیں یہ چیلنجز نئے نہیں ہیں ان چیلنجز سے ہم نمبر آزما ہو رہے ہیں کافی عرصے سے پاکستان نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے قیمت ادا کی ہے مثال کے طور پر اگر دہشتگردی کے چیلنج کو لیں تو ہماری افواج نے ہماری پولیس نے ہمارے عام شہریوں نے پناہ قربانی دی ہے اگر آپ معیشت کے چیلنج کو لیں تو عام شہری نے بے پناہ بوجھ برداشت کیا ہے آپ دیکھیں نا جس طرح سے الیکٹرسٹی تیلیو بڑھائے گئے حکومت اپنی ریونیو کلیکشن میں اگر ناکام ہو جائے اور آسان طریقہ تلاش کرے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو ڈیزل کی قیمت بڑھا دو مٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دو جس سے عام طبقہ متاثر ہوتا ہے جس سے کہ عام کارسکار کی کارسٹ اور پروڈکشن متاثر ہوتی ہے یہ تو آسان حل ہے نا آپ بتائیے جو کرکشن ہے جو ریونیو لیکجز ہیں اس میں کیا کیا گیا جو ایکنومک ریسٹرکشننگ ترکار ہے اس میں کیا ہوا اس میں کیا پیشرفت ہوئی یہ تو آسان حل تلاش کرتے 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 آپ اس نوبت پر پہنچے ہیں کہ اب کوئی مزید راستہ دکھائی نہیں دیرا ہم نے ہمیشہ دکھا ہے کہ کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینے میں اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مہشہ توڑ سفر کرتی ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اور اب بھی دیکھا کہ اگزاٹلی جتنا ٹائم ہی آگیا پہلے آئیم ایف کی طرف سلی جاتے ہیں تب بھی بہتر تھا نو ماہ ضائع کیے گئے محترمہ نو ماہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اس سے پہلے بھی ایسا تھا آپ کو یاد ہوگا جب اسد عمر صاحب جب وزیر خزانت ہے وہ تب بھی آئیم ایف کی والے سے بات کر رہی تھے تو وہاں پر بھی کافی ذرہ ٹائم گیا گیا اور انڈ میں ہم گئے آئیم ایف کے پاس دیکھیں میں اس کروں میں اس کروں وہ فرق صرف ہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بلکل صحیح فرما رہی ہیں ہوا یہ تھا تب ہمیں لوگوں نے دوستوں نے ہم گئے اور مدد کی آج تو وہ بھی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پھر ہم نے وہ ایک سٹاپ کیپ ریجمنٹ تھا تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے آئیم ایف سے بات کرنے کا اور وہ ہمیں ٹائم مل گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ آئیم ایف کے ساتھ ایک معیدہ ہوا اب یہ دیکھیں مفتا اسماعیل صاحب نے ایک معیدہ کیا اس کے بعد دار صاحب نے اس کی نفی کی اور ان چیزوں کو ریورس کرنے کی کوشش کی اور پھر آج اسی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں تو یہ جو ان ڈیسیزن رہا ہے اس سے معاملات مزید بکڑے ہیں آج آپ دیکھیں مجھے بتائیے کیا آپ کا سردکار مطمئن ہے کیا آپ کا تاجر مطمئن ہے کیا آپ کا تنخواہدار مطمئن ہے کیا آپ کی میشہ چل رہی ہے ایل سی تو کھل رہے نہیں ہیں ابھی جینوری کی فگرز آئے ہیں تو ایکسپورٹ میں چھے فیشت کمی آئی ہے ریمیٹرنسز گھرگی ہیں ایکسپورٹ میں بھی کمی آرہی ہے اوورال ہم دیکھ رہے ہیں دولر کہاں چڑ گیا ہے تو یہ بلکل یہ حکومت بلکل ناکام ہو چکی ہے ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ دیکھیں ان آٹھ ماہ میں ان کی ترجیحات کیا رہی ہیں ان کی ترجیح تو اپنے ذاتی مفاد ذاتی مقدمات سے چھٹکارہ رہی ہے نہ ان کو دشتگردی فکر رہی ہے نہ ہی ان کو معیشت کی فکر رہی ہے یہ حقیقت ہے لیٹس ہوب کہ اب یہ فکر ہو اور سارے مل کے بیٹھیں یہ بتائیں کہ یہ جو آج نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پی ٹی آئی شرکت کر رہی ہے شاہ صاحب میرے میرے علمے نہیں ہے میرے علمے نہیں ہی ہے کہ کن سے رابطہ ہوا ہے میری اطلاعات تو وہ ہی ہے جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اچھا یہ تو خیر آج گورنر ہاؤس پشاور میں ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر جو تحریک انصاف کی درخواست تھارج کر دی ہے اس کے اوپر ظاہر عدالتی فیصلہ ہے لیکن آپ پر کیا رائے رکھتے دیکھئے جو میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے تفسیرات میرے سامنے نہیں ہیں وہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ پرمیچور ہے آپ یہاں آئے ہیں آپ وہاں رجوع کریں اور آپ کے لیے یہ دروازہ انہوں نے بن نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ شاید ان کی نظر میں یہ پرمیچور ہے بہت شکریہ شاہم حمد قریشی صاحب تحریک انصاف سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اوفیشلی نہیں ہے کہ یہ پہنچی ہے دعوت یا نہیں پہنچی تو پھر اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے